ہیلو جی اسلام علیکم خواتینوں حضرات تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے مینگو آئس کرین جس کو بنا کے کھا کے دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے کیونکہ یہ اتنے مزے کی بلکل بزار جیسی ڈٹو کاپی ہم بنانے والے ہیں اور آپ نے بے فکر ہو کہ اس کو ٹرائے کرنا بکر اس کے اندر کسی قسم کا آئس کرسٹل کوئی بھی برف جمیں گی نہیں بلکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کرنے والی ہوں جس سے اس کے اندر برف نہیں جم سکتی کبھی بھی نہیں جمیں گی تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور ویسے بھی آئس کرین کا سیزن بھی ہے مینگو کا سیزن بھی ہے تو آپ اس کو گھر پر ضرور بھنائیں بچوں کو بھنا کر دیں سب سے پہلے جی ہمیں اس کے لیے دو عام چاہی ہوں لارج سائز کے بڑھ اگر آپ کے پاس لارج نہیں ہے تو آپ میڈیم تین کر لو اس کو ہم نے دو طرح سے استعمال کرنا ہے ایک تو ہم نے اس کے کیوبز کٹ کرنے اور باقی ہم نے اس کی پیوری بنا لینی ہے تو تقریباً یہ دیکھیں میں نے آدھے عام کا جو ہے وہ کیوبز الگ کر لیے ہیں چھوٹے چھوٹے بلکل چنکز کٹ لیے اس کے باقی کا جو ہے وہ ہم اس کا بلنڈر جگ میں سارا پلپ نکال لیں گے اور پھر ہم نے اس کی پیوری بنا لینی ہے اور بہت مزی کی آئس کرین بننے والی ہے تو بس یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے جس میں آپ نے اس کے آم کے چھلکا اور سارا کچھ کرنا ہوں گا آگے کے کام جو ہے سارا سانے میں نے تھوڑا سا ایک پیس اور الگ کر لیا تھا کیوبز تھوڑے کم لگ رہے تھے اس کے بعد جی ہم کیوبز فریج میں رکھ دیں گے ساتھ ہی ہم نے بلنڈر جگ میں ساری جتنا بھی پیس آم کے ڈالے تھے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے اس کی پیوری بنا لینی ہے اگر آپ کو بہت تھک لگے تو جس اس کے اندر آدھا چمس دودھ کا ڈال دو تاکہ یہ اچھے سے بلنڈ ہو جائے اب آری آتی ہے جی کریم کی کریم جو ہے وہ اس کا مین انگریڈنٹ ہے اور بسیکلی میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے اندر ہم سے دو انگریڈنٹس یوز کرنے والے ہیں یہاں پہ میں نے کریم لی ہے ایک کپ وپی وپ کی یہ بہت اچھی کریم ہے بیٹ بہت اچھے سے ہوتی ہے اس کو آپ نے فریزر میں ہی رکھنا ہوتا ہے کھول کے بھی دوبارہ فریزر میں رکھنا ہے بزار سے لے کے آئیں گے تو ڈائریکٹ فریزر میں رکھ لیں گرمیاں گرمیاں آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جی ہم نے اس کو یہاں پہ وپ کرنا ہے اب وپ اتنا نہیں کر لینا یہ بلکل جو ہے وہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے والیوم میں ٹریپل ہو جائے نہیں تھوڑا سن اس کو وپ کرنا ہے کہ یہ بلکل رنی کنسچنسی سے تھوڑا ہی سی ٹھیک ہو جائے اتنا کہ اس کے ڈراؤپس بننے سٹارٹ جو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ وپ اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں جس طرح کی ہم کیک کے اوپر کریم لگاتے ہیں وپ کر کے اس طرح کا نہیں آپ نے رکھنا بس اس طرح کا آپ نے کرنا ہے تقریباً اس کو تین منٹ آئیگس لگیں گے زیادہ زیادہ اس کے بعد جی جو ہم نے پیوری بنا کے رکھی وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دی رہی ہے اچھا ایک چیز یہ کہ یہاں پہ میں صرف دو انگریئنٹ سے بنا رہی ہوں جو کہ ہے کریم اور مینگوز اگر آپ کے آم جو ہیں وہ زیادہ میٹھے نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر کنڈنسٹ ملک آئیڈ کر سکتے ہو یا پھر تیسری چیز آپ اس کے اندر پاورڈر شگر بھی آئیڈ کر سکتے ہو بہت میرے آم یہاں پہ بہت میٹھے تھے بہت زیادہ اس لئے میں اس کے اندر تیسری کوئی چیز آئیڈ نہیں کی کہ کریم بھی میٹھی ہوتی ہے وپے وپ کی اور آم بھی میٹھے تھے تو پھر مجھے بلکل ضرورت نہیں لگی تھی اس ٹیج کے پر آپ اس کو چک کے دیکھ سکتے ہو اگر آپ ایسے ہی رہنے تو دو انگریئنٹس والی بنا لو اگر میٹھے ہیں آم تو باقی وپے وپ کی کریم بے فکر ہو کے یوز کریں کیونکہ وہ آلرہی میٹھی ہوتی ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو دوبارہ سے بیٹر چلایا اس کے اندر تھوڑا سا وپ کیا لیکن ہم نے اس کو ٹھک نہیں ہونے دینا اس کے بعد ہم نے اس کے پر کلنگ ریپ لگا کے بول سمیت ایسے ہی فریزر میں رکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس کلنگ ریپ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لو ڈھکن والے ٹی فن میں تاکہ یہ اس کے اندر کوئی ایر وغیرہ نہ جائے اب یہ دیکھیں چار گھنٹہ ہم نے اس کو فریزر میں رکھا ہے پورے چار گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کو بول کو نکالا ہے تو اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ سائٹس جو ہیں اس کی تھوڑی سی لیک اس میں تھا کہ جیسے وہ ہارڈ ہوئی نہیں ہے لیکن سینٹر سے بلکل کریمی ٹیکسٹر میں ابھی بھی سوفٹ تھی جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے چمچ لگانے سے کہ یہ جمی نہیں تھی مطلب تھوڑا تھوڑا فریز ہونے کی کنڈیشن میں تھی لیکن اور آل جا ہے یہ سوفٹ ہی تھی تین اگین ہم نے اس کے اندر بیٹر چلا دینا ہے اور اب ہم دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی کرسٹل نہ بنیں اور یہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ یہ ٹریک کام کرتی ہے جس ترس می کہ آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھو یہ دیکھیں ہم نے اب اس کو دوبارہ سے بیٹ کیا ہے اور تھوڑی تھوڑی وجہ جمی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی فریز ہوئی بھی تھی دوبارہ سے جب ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے تو یہ دوبارہ سے کریمی ٹیکسٹر میں آگیا اور سوفٹ ہوگیا ہے ایک تو کچھن میں ٹمپریچر بھی تھوڑا ہائی ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا کریم ملٹ ہوتی ہے اور دوسرا بیٹ کرنے سے بھی اس کو فرق پڑتا ہے اب یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہے اس ٹائم پر آپ نے اب اس کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے کوئی آئسکریم والا باکس ہے اس میں رکھ لیں کوئی ڈسپوزیبل ہے کچھ بھی رکھ لیں اب یہاں پر میرے آم جو میں نے کھاٹ کے رکھے تھے اس نے کھا لیا تھے فریج سے نکال کے تو یہ میری امی نے اور کاٹ کے پھر مجھے دیئے جس میں دو ترہ کیتے میں نے دونوں ہی ڈال دیا تھے تو یہاں پر اگر 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 آپ کے آم میٹھے ہیں تو یہ چنگ سیڈ کریں بٹ اگر آم آپ کا کھٹا ہے یا پھیکا ہے تو پھر یہ مزا نہیں کرتے تو پھر آپ اس چیز کو سکپٹ کر دیں پھر وہ کھٹے کھٹے اچھے نہیں لگتے آئسکریم میں آئیں گے تو یہاں پر اب ہم نے آم ڈالنے کے بار اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو صحیح سے سیل پیک کر دینا ہے سیل پیک سے مراد کہ اس کا ڈھگر اچھے سے ٹائٹلی بند کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ائر کچھ بھی نہ جائے اب کے باری ہم نے اس کو تقریباً آٹھ گھنٹے کے لیے فریجر میں رکھنا ہے اور میں نے تو اس کو اوور نائٹ رکھ لیا تھا مطلب مغرب کے ٹائم میں نے اس کو تقریباً دوبارہ رکھا تھا فریجر میں اور پھر اگلے دن ناشتے کے بعد نکالا تھا تاکہ اچھے سے جو ہے وہ ہو جائے and this is how it looks اب میں آپ کو سکوپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سکوپ بنانے کا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے ایک پیالی میں پانی لینا ہے یہ جو آپ کا سکوپ بنانے والا ہے اس کو گیلا کریں اچھے سے اس سے آپ کی جو آئسکریم ہے وہ سوفٹلی ایزیلی آرام سے باہر نکلاتی ہے سکوپ بنا ہے اس کا بٹ اگر سکوپ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کا چمچ سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں just look at this یہ میں آپ کو sun light میں بقاعدہ day light کے اندر میں نے ویڈیو یہ shoot کیا تاکہ آپ لوگ اس کا texture صحیح سے پتا چل سکے یہ دیکھیں اتنا آرام سے اس کا سکوپ بن گیا تھا کہ اس میں بلکل بھی برف نہیں تھی اور برف نہیں ہوتی تب ہی یہ سکوپ بنتا ہے اگر اس کے اندر برف ہو تو وہ اتنا hard ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر even کے چمچ بھی نہیں جا رہی ہوتی تو یہ دیکھیں جی اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا garnish کر دیں elements کے ساتھ و pistachio کے ساتھ and this is how it looks اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا میں دوبارہ سے اس کو edit کر رہی ہوں اور میتھا بلکل balance تھا but again اگر آپ کو میتھا کرنا ہے زیادہ یا اگر آپ کے عام میتھے نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر condensed milk ہیں پھر powder sugar add کر لو تو ویڈیو بھی ختم ہونے والی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو like کر دیں کومنٹ کر دیں اور اپنی friends اور family کے ساتھ share کریں تاکہ وہ لوگ بھی try کریں آپ بھی try کریں اور اپنا feedback ضرور share کیجئے گا میرے ساتھ ملتے ہیں جی اگلی recipe میں اللہ حافظ بڑی این لئے ملتے کا ڑی این ٹ کھیں بدیاں